موسیقی 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 ریکارڈ کمی کا ہونا ہے عالمی پاکٹ میں خام تیل کی خیمت 23.03 ڈالر فی بیرل ہے جو کہ نومبر 2002 کی مندی سے بھی کم ہے دوسری جانب امریکی وٹ آئی کے خیمت 17 سالہ تاریخ خم ترین سطح پر آگئی 20 ڈالر فی بیرل پر ہو گئی ہے گزشتہ ایک ماہ میں تیل کے خیمتیں نس سے زیادہ گر چکی ہیں جس کی بڑی وجہ تیل کی کمپنیوں نے اپنی پیداوار کم کر دی ہے پاکستان میں چند روز قبل تیل کے خیمتوں میں 15 روپے تک کمی کی گئی تھی ماہرین کے مطابق اگر تیل کے خیمتوں میں کمی کا مزید فائدہ عوام تک پہنچے تو آندن میں اضافہ کے امکانات بڑھ جائیں گے کیونکہ خیمتوں میں کمی سے دیگر چیزوں کی خیمتوں میں بھی کمی آئے گی معاشر ماہرین کے مطابق تیل کے خیمتوں میں کمی سے بزری اور گیس کی خیمتوں پر بھی اثر پڑے گا اور ممکن ہے کہ حکومت کو مستقبل قریب میں بیچی اور گیس کی خیمت بڑھانے کی شاید ضرورت نہ پڑے واضح رہے کہ تیل کے خیمتوں میں عالمی سطح پر مزید کمی کے باوجود حکومت یکم اپریل سے پرٹرولی مصنوعاتی خیمتوں میں رد و بدل نہ کرنے کا اعلان بھی کر چکی ہے کرونا کے بعد نے معاشر کو نگلنا شروع کر دیا ہے اثرات ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور گرتی ہوئی سٹاک پر دیکھے جا سکتے ہیں کاروبار کے آغاز میں ہی ڈالر کی قدر میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں اٹھانوے پیسے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے بعد ڈالر کی قیمت ایک سو چھاسٹھ روپے پچیس پیسے پر پہنچ گیا اس سے قبل ڈالر کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمت کو دیکھتے ہوئے سٹیٹ بینک نے مداخلت کی تھی اور اسے استقام فراہم کیا تھا تاہم اب ایک مرتبہ پھر سے ڈالر مہنگا ہوتا دکھائی دے رہا ہے دوسری جانب کئی ہفتوں سے سٹاک مارکٹ بھی مندی کا شکار ہے اور پہتری کے راستے پر آنے میں مشکلات کا سامنا ہے آج کاروبار کا آغاز ہوا تو ہنڈرڈ انڈیکس اٹھائیس ہزار ایک سا نو پوائنٹ تک پہنچ چکا ہے تاہم کچھ دیر میں اس میں کمی ہونا شروع ہو گئی کرونا کو شکست دینے کے لیے لاکڈاؤن بھی ضروری ہے مگر گھر چلانا بھی ضروری ہے خود ساختہ مہنگائی نے شہریوں کو مشکل حالات میں شہریوں کا جینہ محال کر دیا ہے شہری کہتے ہیں منافق اور عوام کو چونہ لگانے میں مصروف ہیں اس وقت علی گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں علی گوہر بتائیے گا آجی بلکل کرونا کے باعث فیصلبہ شہر میں مکمل لاکڈاؤن ہے تمام تجارتی اور کاروباری مراکز بند ہیں لیکن شیخ اردو نوش کے حوالے سے شہریوں کو جہاں سے گزا اور راشن جو ہے وہ مل سکے وہ دکانے جو ہیں کھولی ہیں لیکن وہاں پر خود ساختہ مہنگائی نے شہریوں کو ان مشکل حالات میں ان کا جینہ اور مشکل کر دیا ہے وہ پریشانی سے دوچار ہیں اور بلبلہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو لاکڈاؤن ہے کاروباری اور تجارتی مراکز بند ہیں دہاری دار اور مزدور طبقہ جو ہے وہ اس سانے انحالات میں بلکل پسکا رہ گیا ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ان کی بلکل کمر توڑ دی ہے اور انہیں فاقوں پر مجبور کر دیا ہمارے صرف کچھ شہری مجود ہے ہم سے جانتے ہیں جو بتائیے گا مہنگائی اتنی زیادہ ہے کیا گورنمنٹ کی طرف سے مہنگائی ہے یا خود ساختہ اور دکانداروں کے لئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ پورے ملک میں لاکڈاؤن ہے اس لاکڈاؤن کی وجہ سے جو تازر حضرات ہیں انہوں نے مگائی خود کی ہوئی ہے خود ساختہ مگائی ہے ان میں فرون ہی در آ چکی ہے وہ دینے چار سو والا تھیلہ آٹے گا وہ چھے سو بیچ کے رات کو مسجد پر حضانیں بھی دیتے جا کے چھت پر چڑھ کے حضانیں دیتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں ان کو چاہیے جو چار سو والا تھیلہ وہ چار سو بھی دیں کہ جو جو غریب فاقہ سے مر رہا ہے وہ فاقہ سے بس سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرونا کے حوالے سے حکومتی جو لاک ڈاؤن ہے یہ عوام کی صحت کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے ہے جیسا کہ آپ شہریوں کی گفتگو سن رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ایسے حالات میں جب خراق جو ہے اس کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے لاک ڈاؤن ہے تجارتی اور کاروباری مراکس بند ہیں دہاری دار طبقہ پوری قوم جو ہے وہ گروہ میں ہے تاکہ کرونا وائرس سے بچ سکے حکومت کے بہترین انضامات جو ہیں کرونا سے بچنے کے حوالے سے ان کو ثبوتاز کیا جا رہا ہے دکاندار نجاز مضافہ خوری کرتے ہوئے اور اس موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے انسانیت کا خیال کیے بغیر یہ انسانیت سو سلوک جو ہے انہیں بند کرنا چاہیے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ جائز ریٹ پر جو ہے وہ چیزیں دیں تاکہ ان مشکل حالات میں شہری اپنا گزر بسر کر سکے جی بہت شکریہ فیضل آباد سے علی گوھر ہمارے ساتھ موجود تھے رحیم یار خان سے آپ کو خبر دیں کہ رحیم یار خان میں بھی مہنگائی نے غریب عوام کو پریشان میں مبتلا کر دیا ہے حالات کی ہاتھوں مجبور شہری مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائنٹیں محمد فاروق سے فاروق ہمیں غریب لوگ ہیں ہم اتنا پریشان ہیں حد سے زیادہ ہر چیز کی قیمت ڈبال ہو گئی ہے جو سبزی ہے اس کی قیمت ڈبال ہو گئی ہے مرگی گوشت کی قیمت ڈبال ہو گئی ہے آٹے دالوں کی قیمت ڈبال ہو گئی ہے چینی پتی کی قیمت ڈبال ہو گئی ہے ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہم بہت پریشان ہیں مرگی گوشت کی قیمت ڈبال ہو گئی ہے آٹے دالوں کی قیمت ڈبال ہو گئی ہے چینی پتی کی قیمت ڈبال ہو گئی ہے ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہم بہت پریشان ہیں جی جیسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ خاصے پریشان ہیں انہیں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہے گورنمنٹ کو اس جانب توجہ دینی چاہیے شاروخ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ ابھی آپ کو بتائیں کہ شخوپورا میں ناجائز منافق اور مافیا شہریوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے لگے ہیں داموانہ روڈ پر جالی ہینڈ سینٹائزز بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شخوپورا میں ناجائز منافق اور مافیا شہریوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے لگے ہیں اور میاں مہران اجاز بیورو چیف سرسٹیوز شخوپورا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جاتے ہیں میاں مہران اجاز بتائیے گا حالات اس قدر سنگین ہیں مگر پھر بھی منافق اوروں کے جانب سے جالی ہینڈ سینٹائزز بنائے جا رہے ہیں جی بالکل ان سنگین حالات میں شخوپورا میں جیل ساز اور منافق اور مافیا نے عوام کو نہیں بکشا کرونا جیسے وائد سے بچنے کے لیے جیلی سینٹائزر چیار کر کے حالات کی سنگینی اور شہریوں کی مجبوری سے پیدا اٹھاتے ہوئے جیلی سینٹائزر مہنگے دموں بیچ رہے تھے سو اعمال کی بوتل کی ایک سو ساٹھ روپے جبکہ دو سو دیس اعمال تین سو ساٹھ روپے میں پروک کی جا رہی تھی یہ سیکٹری دموالا روڈ میں سکول بند ہونے کی وجہ سے کیسٹیا سکول میں لگائی رہی تھی سیکٹری سے ہزاروں بوتل تیار سینٹائزر اور خام مال کے ڈرم بھی پکڑے گئے ہیں ریچرڈ مشنر پولیس نے چھاپا مار کر سیکٹری کو سیل کر کے سیکٹری مالکوں بھی گرفتار کر لیا ہے اسسٹنٹ کمیشن شیخ پورا شبیر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے شبیر صاحب آپ نے خبر تو سنی لی ہوگی شیخ پورا میں منافق اور شہریوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے لگتا ہے جی بلکل جو ہمتی ادارے ہیں ہم سب لوگ بہت دیجلنٹ ہیں آج ہمیں ایک بات کی اطلاع ملی کہ یہاں پہ داموانا روڈ ہے شیخ پورا شہر کے اندر یہاں پہ ایک سکول کی بیلڈنگ ہے جس کے سکولز آج کل بند ہیں تو یہ کچھ لوگ تھے یہ وہاں پہ انہوں نے بھاری مقدار میں جو ہینڈ سینٹائزرز جیلی کیبیکل جو تھا یہ وہاں پہ سوٹ کیا ہوا تھا اس کے علاوہ تین چار ہزار بوٹنز میں یہ آلرڈی پھل کر چکے تھے تو فوری طور پہ ہم نے پولیس کے ساتھ وہاں پہ لیٹس کیا ہے جو کلپریٹ ہے اس کو اپنے ریس کرتیا ریلیمنٹ سیکشن سے پیاد اپنے اپنے پہیار دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس پیرنسٹ کو تین کیا ٹھیک ہمیں اسسٹنٹ کمیشنر شیخ پورا شبیر حسین صاحب یقین دل آ رہے تھے کہ مجرمان کو گیفری کردار تک پہنچایا جائے گا میاں مہران اجاز بیرو چیف سچ نیوز شیخ پورا سے ہمارے ساتھ موجود تھے دونوں کا بہت شکریہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ عجبال وزیر میڈیا سے گفتکو کر رہے ہیں اور جو ڈسٹرک سے پشاور میں افواج پاکستان زبردست قسم کا کوارڈینیشن ہے ان کے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر جو بھی سوپیزے اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے پھر آخر میں وزیرالہ محمود خان صاحب کی طرف سے اپنے صوبائی حکومت کی طرف سے ایک ہی اپیل ہے کہ تھوڑا اور ہم نے اس چیز کو برداشت کرنا ہے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے اور جو پیکچ کا اعلان ہم نے کیا ہے اس کے اوپر جو ایڈینٹیفکیشن ہے ایک تو وہ ہے جو احساس پروگرام کے حوالے سے ہمارے پاس آل لیڈی آ چکا ہے اور جو دوسری ایڈینٹیفکیشن ہے چند دنوں میں انشاءاللہ دو تین دن میں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی ڈسٹرک لیول پہ وہ جو ون ریبل ہمارا طبقہ ہے وہ جو مزدور ہمارا طبقہ ہے اور کراسی میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں جہاں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس بند ہے وہیں گلی محلوں میں کھلی ہوئی دکانوں کے ساتھ ساتھ یوٹالیٹی سٹورز بھی شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے پیش پیش ہیں شہری اشیاء ضروریہ کی خریداری کرنے میں مصروف ہیں صدح حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی وجہ سے صوبے بر میں لگائے گئے لاگ ڈاؤن کے دوران شہر میں راشن کی عام دکانوں کے علاوہ یوٹالیٹی سٹورز کو بھی کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے گلشن اقبال میں قائم اس یوٹالیٹی سٹورز کے باہر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہے جو اپنے گھر کے لیے سستہ اور میاری سامان خریدنے کے لیے موجود ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ چیزیں نہ تو مہنگی ہوئی ہیں اور نہیں انہیں کوئی خریداری کے دوران دشواری کا سامنا ہے یوٹالیٹی سٹورز پر اشیاء خردنوش سمیت دیگر استعمال کی چیزوں کی قیمتیں مارکٹ سے کم قیمت پر دستیاب ہیں لیکن یوٹالیٹی سٹورز پر آٹے کا سٹاک ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے ساری چیزیں بسرہ آٹا نہیں ہے باگی سمکو سے عام دکانوں پر ساڑھے تیس سو روپے کا چل رہا ہے پانچ کلو آٹا لیکن یہاں پر اس آئیت ہے کہ شاید آٹا مل جائے تو آٹا یہاں پر بھی آویلیپل نہیں ہے لاغ ڈاؤن کے دوران دکانوں اور یوٹالیٹی سٹورز پر خریداری کے دوران کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیادی تدابیر اکتیار کرنا ضروری ہے کیمرامین ایسن رزا کے ساتھ اشرب سولنگی سچ ٹی وی کراچی کرونا وائرس سے زندگی مفلوش تو ہو گئی ساتھ ہی وزدوروں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے نبیل نقوی ریپورٹ کر رہی ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں لوگ ڈاؤن لگے سات روز گزر گئے موزی بیماری کے پھلاو کو روکنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے تمام تر سرگرمیاں معطل ہیں ماہرین کے مطابق اس بیماری سے بچنے کا فلحال ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے لوگ ڈاؤن تاکہ لوگوں میں سماجی فاصلہ برقرار رہے لیکن اس سب کے دوران ہمارا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سب کچھ بند ہونے کے باعث حالت ابتر میں ہے مزدور کہتے ہیں کہ کئی روز گزر گئے دہاری نہیں ملی مزدور آدمی جتنے بھی ہیں سارے پریشان ہیں کوئی حال نہیں برا حال ہے جو قرائے پہ وہ بیچارے رولنا ہیں وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے باعث دہاری دار طبقے کے لیے مزدور کہتے ہیں کہ ہم بیماری سے بج گئے تو بھوک سے مر جائیں گے مزدور کہتے ہیں کہ حکومت نے کرفیو جیسی صورتحال تو بنا دی لیکن مزدوروں کے لیے تاحال کوئی عملی اقدامات نہیں کیا گئے کیمرمن عبد الرحمن کے ساتھ نبیل نقوی سچ نیوز لہو ملک میں کرونا وائرس کے باعث حالات نازک تو ہیں ہی مگر منافع خور اور دکاندار بھی مشکل وقت میں قام کا خون چوس رہے ہیں کوئی کام ہے نہ کوئی چیز ہے سب چیز بند کیا ہوا ہے کوئی راشن وغیرہ دے رہے ہیں لوگوں کو تو جس کے پاس جا رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں اپنے دوست ہیں جو ان کے واقف کر رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں اور کسی کو دے نہیں رہے ہیں یہ بلکل اس وقت کے حال کا جو تقاضہ ہے وہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سادہ ریلیف پروائیڈ کیا جائے اور ہر بندے کے کانٹرویشن ہے اس میں حکومت کا وہ نہیں ہے مطلب ایک حد تک حکومت کا ہے لیکن اریوکر میں جو لوگ ہیں کسی کی ڈیوٹی ہے دوسرے کے رائٹس ہیں تو اس میں ہر بندے کو کافیٹ کرنا چاہیے میں نے کوئی مہنگا نہیں ہے اسی پرانے ریٹ پر لیا یہ یوٹیلیٹی سٹور ہے تو یہ گورنمنٹ کے اپنے ریٹ ہوتے ہیں اللہ حمدللہ یوٹیلیٹی سٹور میں وہی پرانے ساری چیزیں بس رہا آتا نہیں ہے مہنگا ہی نہیں ہے ہر چیز مل رہی ہے تو کہرے گھر میں بیٹھو باہر نہیں نکلو تو ہم بچوں کو بھوکھا مار دوں یا کیا کروں ادھر آکے مجبور ہم گھر سے ان کو کچھ نہ کچھ کھانا پانے کا سمان دیا جائے یہاں پہ جتنے بھی مزدور لوگ ہیں ساری ایک لوگ پولیس فوج ان کو گو تنگ کر رہی ہے اور دوسرے سارے مزدوری کے لیے کوئی کام کاج بھی نہیں ہے یہ جو کرفیل لگا ہوا ہے ابھی اس وقت تک سارا سسٹم باندھ ہے بڑے علات خراب جا رہے ہیں ہم غریب لوگ ہیں یہ ٹیکسی ٹریور ہے کوئی مزدور ہیں اگر ہم باہر نہیں جائیں گے تو بچے کیا کھائیں گے ابھی تو دکانداروں نے ادار بھی دینا باندھ کر دیا ہے اور سن سے آپو خبردین کے سن میں کوئی پرائیویٹ سکول والدین پر اضافی فیسوں کا بوجھ نہیں ڈالے گا وبائی صورتحال میں سٹاف کو نکالا جا سکتا ہے نہ اضافی فیس وصول کی جا سکتی ہے ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیوشنز نے ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے مزید تفضیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے مزاہر سعید سے جی مزاہر وہ ابھی سے بچوں سے فیسے مانگنے لگا ہے اور ابھی اسکولوں میں بہنوں کا استعمال بھی نہیں کیا جا رہا تو اس پہ نظرسانی کرنے کا آگیا اور غیر ضروری اور ناجائز فیسے لینے کیلئے جب سختی سے منع کیا گیا ہے یہ اکامات جاری کیا گیا ہیں جب پرائیویٹ اسکول منصوب صدیقی صاحب کی جانب سے اور جن اسکولوں نے اگر والدین سے ایک لائنے کے ساتھ دو ماہ کی فیس طلب کی گئی چھٹیوں کی جو وہ دش سالوں میں کی جاتی تھی ان کی ریسیشن جائے اس کو بھی منصوب کر دیا جائے گا صحیح بہت شکریہ مزاہر سید آپ کا اور پنجاب بھر میں تبلیغی استعمال کے تمام شرکہ کا سکریننگ کا فیصلہ کر لیا گیا نوی اور دسویں جماعت کے تمام مضامین کے آن لائن لیکچرز دیے جائیں گے آٹھویں جماعت تک تمام طلباء و طالبات کو چھٹیوں کے کام میں کارکردگی کی بنا پر اگلی جماعت میں ترقی دینے کی تجویز پر غور کر لیا گیا ہے کرورا وائرس کی ٹیسٹنگ لوگ ٹاؤن کے باعث تعلیمی نقصان کے ازالے اور انتظامی امور کے جائزے کے لیے چیف سیکیٹری پنجاب میجر ریٹائر آزم سلمان خان کی زیرے صدارت اجلاس ہوا جس میں تبلیغی استعمال کے تمام ملکی اور غیر ملکی شرکہ سکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف سیکیٹری نے ہدایات کی کہ تبلیغی استعمال کے شرکہ کو انہی ازلا میں رکھا جائے جہاں وہ موجود ہیں سینئر میمبر بورڈ آف ریویل نے اجلاس کو بتایا کہ تمام ازلا میں اسپتالوں کے لیے پرسنل پروٹیکشن ایکوپنٹ بھجوا دیا گیا ہے اور ہر ظلے کی ڈیماند کے مطابق پرسنل پروٹیکشن ایکوپنٹ کی فراہمی بلا تاتل جاری رہے گی اجلاس میں بتایا گیا کہ پہلی سے آٹھمی جماعت جماعت کے طلباء کو امتحانات کے بغیر چھٹیوں کے کام میں کارکردگی کی بنیاد پر اگلی کلاس میں ترقی دینے کی تجویز پر غور جاری ہے پہلی سے آٹھمی جماعت کے طلباء کے لیے سائنس اور ریاضی کے مضامین کی آن لائن کلاسز جبکہ جماعت نہم اور دہم کے تمام مضامین کے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا جائے گا یہ لیکچرز کیبل ٹی وی پر بھی نشر کیے جائیں گے شیخ اپورا میں تبلیغی جماعت کے پینتالیس افراد کو مرکزی مدنی مسجد میں بند کر دیا گیا ہے جو اسلام کی تبلیغ کمیشن پر آیا تھا مرکزی مدنی مسجد کے باہر بھاری نفری بھی تائعنات کر دی گئی ہے شیخ اپورا میں تبلیغی جماعت کا پینتالیس رکنی وفت اسلام کی تبلیغ کمیشن پر لاکڈاؤن سے چند روز قبل شیخ اپورا آیا تھا مرکزی مسجد میں بند کر دیا ہے اور مسجد کے باہر بھاری نفری بھی لگا دی ہے ایک اے ایس آئی سمیت چھے کانسٹیبل کا مسجد کے باہر سخت پہرہ لگا دیا گیا ہے مسجد کے اندر جانے اور باہر آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کیونکہ تبلیغ جماعت میں غیر ملقی افراد بھی شامل ہیں اسسسنٹ کمیشنر شبیر حسین بٹ کا کہنا ہے کہ مرکزی مدنی مجزد کو غلنٹینہ کا درجہ دے دیا گیا ہے تبلیغی وقت میں کرونا وائرس کے مشتبہ فرد ہونے کا خرچہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اسسسنٹ کمیشنر شبیر حسین بٹ نے یہ بھی کہا کہ تبلیغی جماعت کے پینتالیس ارکان کے تیمی ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد ہی کوئی فیسرہ کیا جائے گا ملک بھر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو پچیس ہو گئی ہے وائرس سے بیس افراد جان بھک اور اٹھائیس سہت یاب ہو چکے ہیں وفاقی وزیر سہت کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق مل بھر میں کرونا کی دستیق شدہ مریضوں کی تعداد سولہ سو پچیس ہو گئی پنجاب میں پانچ سو تیرانوے سندھ میں پانچ سو آٹھ پلوچستان میں ایک سو چوالیس خیبر پختونخواہ میں ایک سو پچان میں گلگت پلوچستان میں ایک سو اٹھائیس اسلام آباد میں ایک آون جبکہ آزاد کشمیر میں چھے مریض زیرے علاج ہیں زیرے علاج مریضوں میں گیارہ افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے جانبھک افراد کی تعداد بھڑ کر بیس ہو گئی اور اٹھائیس سہت یاب ہو چکے ہیں کراجی میں کرونا وائرس سے مزید دو لوگ موت کا شکار ہو گئے ہیں سبائی وزیر سہت ڈاکٹر ازا بچیہو نے تصدیق کر دی ہے ایس اینڈ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے مہکمہ سہت سینٹ کے مطابق کرونا سے مرنے والے افراد کی عمریں باون اور چھاسر سال تھیں اور دونوں کراجی کے رہائشی تھے دونوں افراد میں تین دن قابل کرونا کی تصدیق ہوئی تھی مہکمہ سہت کے مطابق چھاسر سالہ شخص کو گڑنوں کی بیماری کی وجہ سے تسلسل کے ساتھ ڈائل آسس ہو رہا تھا جبکہ باون سالہ شخص کو سانس کا مسئلہ تھا ان دونوں افراد کے بعد سینٹ میں کرونا سے اموات کی تعداد پانچ ہو گئی ہے مہکمہ سہت سینٹ کے مطابق صوبے میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد پانچ سو آٹھ ہو گئی جن میں دو سو آٹھ تیس کراچی ہیدراباد سات اور دادو کا ایک مریض شامل ہے جبکہ سکھر زائرین کے دو سو پیسٹ لڑکانہ زائرین کے سات مریض ہیں سینٹ میں چودہ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اور دو سو سترہ زیر علاج ہیں مہکمہ سہت سینٹ کا کہنا ہے کہ صوبے میں کرونا کے اب تک پانچ ہزار نو سو پینتالیس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کرونا وائرس کے معیشت پر منفی اثرات ایشین تجارت میں تیل کی قیمتوں میں خسارہ کروڈ آئل کی قیمت میں مزید چھ فیصد کمی اور بہران سترہ سال کی کم ترین سطح تک جا پہنچا ہے فی بیرل کی قیمت بیس ڈالر کی سطح پر آگئی ہے کرونا وائرس کے معیشت پر منفی اثرات جاری ہیں ایشین تجارت میں تیل کی قیمتوں میں خسارہ کروڈ آئل کی قیمت میں مزید چھ فیصد کمی ایک طرف دنیا کو کرونا کی وبا سے نپٹنے کے لیے معصور وینٹی لیٹر کی خلط درپیش ہے تو وہیں راول اسپتال اسلام آباد کے طبیعہ ماہرین نے چار بیٹ پر مشتمل وینٹی لیٹر تیار کر لیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائدے سجاد کاسمی سے جی سجاد جبھی کوئی کرونا سے درنا نہیں کرونا سے لڑنا ہے اسی عظم کو لے کر راول اسپتال کے جو میڈیکل سٹاف ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور جہاں پہ کرونا کی وبا دنیا بھارے میں تباہی مچا آ رہی ہے اور آدمی طاقتیں بھی اس سے کافی پریشان حظر آتی ہیں اگر بات کی جائے وینٹی لیٹرز کی اس سیچویشن میں وینٹی لیٹرز اور ماس کی بھی کمی کا سامنا ہے پوری دنیا کو لیکن اسی اسی چیز کو لے کر جو پاکستان کے جو ڈاکٹر ہیں جو مجاہد ہیں میڈیکل سٹاف ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور ہر صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اس وباہ کو خاتمے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں راول اسپتال میں جس کے جہاں جن کے عملے نے ایک ایسا شاکار مقامی سطح پر تیار کیا ہے جس کو دیکھ کر واقعی کہنا پڑے گا کہ پاکستانی بھی میڈیکل سٹاف کسی سے کم نہیں ہے کیونکہ چار بیڈز پر مشتمل آج ایک وینٹی لیٹر کا سٹارٹ اس کو آغاز کر دیا گیا اور راول اسپتال کی جو انتظامیہ بلخصوص میجر جنرل شاب الدین صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں کافی اپنا خدمات جو ہیں دیئے ہیں اس کے ساتھ اس وقت میں موجود اور منٹ سے پوچھ لیتا ہوں مارسیدیک ڈاکٹر موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ کام کرتا ہے اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اس مشین کا جو چکو فور بیڈ پر مشتمل وینٹی لیٹر بھی کہا جاتا ہے جی سب بتائی گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا کیا پروسی چل رہا ہے اسلام علیکم جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چار بیڈ پر مشتمل یہ وینٹ منایا گیا ہے اس وینٹی لیٹر کے اوپر جیسے ہم نے یہاں بیٹھنگ سرکٹ لگایا ہے اس کے آگے فیلٹر کے ساتھ ایک ٹی کنیکٹ ہے اس ٹی کے ساتھ ہم دو ٹی اور لگا کر سیم ایسا بیٹھنگ سرکٹ لگا کر دو سے تین پیشنٹ کو اور کو انٹوویٹ کر کے ان کو وینٹی لیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں ایفیو ٹو سیونٹی پرسینت ہے اگر ہم اس کو بڑھائیں گے پیپ کو بڑھائیں گے تو جتنی ریکوائیڈ ہوگی پر پیشنٹ وہ آپ کو اتنی ریکوائیڈمنٹ اکسیجن کی دے دے گا آپ کو اور اس کے ساتھ آپ کیا اس کے ساتھ ابھی پیشنٹ آپ کے پاس کتنے آئے اور آپ کے کے ساتھ تک تیار ہے کہ کوئی اور پیشنٹ آتے تو آپ کے ساتھ تک سکتے ہیں اللہ کا شکر ہمارے پاس فورٹی بیڈ کا آئیسولیشن بنایا جس کے میں سسپیکٹیڈ ہیں کورنٹین سینٹر ہے نیگیڈیو ہے اور آئیسولیشن کے لیے آئیسیو بھی الگ سے بنایا ہوا ہے تو الحمدلہ ہمارے پاس فورٹی بیشن کی کوئنٹیٹی ہے ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے جو شاکار ہیں ہمارے میڈیکل کی جو مجاہد ہیں انہوں نے اپنی طرز کی اوپر ایک مقامی سطح یہ جو بنایا ہے اس کو ضرور حکومت کو بھی آگے آکر اپریشنٹ کرنا چاہیے اور ان سے مستفید بھی ہونا چاہیے کہ جیسے کیونکہ جیسے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس طرح وینٹلیٹر کی تعداد میں کم ہی آ رہی ہے تو جس کو لے کر کہ ہماری جو انتظامی ہے اس کو پرشان ہی ہونا اور ان سے مدد لینی ہے اور ان کو سپورٹ بھی کرنے چاہیے تاکہ اس طرح کے جو ہیں ایک دامات جو ہمارے میڈیکل کی دنیا سے وبستہ لوگ ہیں وہ بھی آگے ہیں اور اپنی جو شاکار ہیں وہ پیش کرتے رہے ہیں جی سجاد کابی اس کی خدشات اور اس کے عوام پر اس وبا سے بچانے کے لیے فلاحی اداروں نے میدان میں آ کر شہریوں میں سینٹائزرز تقسیم کرنا شروع کر دیئے ہیں اس وقت پشاور سے بیوروچیف عمران عیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات انہی سے جان لیتے ہیں جی عمران عیاز جی بالکل کرونہ ابا جو ہے پاکستان میں تئیس سے پہل رہی ہے پشاور میں بھی یہ بہت جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے حلال احمر کے نوجوان جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے سینٹائزر تقسیم کر رہے ہیں تاکہ عوام کو جو ہے فری سینٹائزر مل سکیں اور اس سے کس حد تک جو ہے اس وعہ پر قابو پائے جا سکے اس وقت میرے ساتھ حلال احمر کے ترجمان جو ہے کرونا وائرس کہ وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو سینٹائزر ہے کتنی تعداد میں نے تقسیم کیے اور بیسکلی اس کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام اچھے بتا ہے کہ کتنی سینٹائزر آج آپ نے پشاور میں تقسیم کی ہیں اور کس طرح آپ اس کو دے رہے ہیں اور کیا مقصد اس کا کیا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا ہے اس وقت شہر کے مختلف حصوں میں لوگ اس سے انفیکٹڈ ہیں اور پشاور شہر کو اس ٹائم لاکڈاؤن کیا گیا ہے مختلف دیگر شہروں کی طرح ملکے تو جو مزدور طبقہ ہے یا جو دیاری مار طبقہ ہے جو روز صبح نکلتے ہیں اپنی روزوں کی تلاش میں ان کے لئے ہم نے ہین سینٹائزر تقسیم کرنے کا عظم کیا ہے تاکہ وہ اپنی صحت اور صفائی کا خاص کیار رکھ سکیں اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹائزر کیونکہ مارکیٹ میں ہے نہیں اگر ہیں تو بہت مہنگے ہیں تو ہم نے حلال احمر خیبر پہ خونخواہ نے فری ہینڈ سینٹائزر ابھی تک اٹھارہ سو سے دو ہزار تقسیم کر دی ہیں اور یہ اب روزانہ مہینے تک جاری رہے گا اور ہم روزانہ تقریباً پانسو لوگوں کو ہم فری ہینڈ سینٹائزر دیں گے جی بہت شکریہ ان کی بات آپ نے سمین کا یہ کہنا تھا کہ حلال احمر روزانہ کی بنیاد پر سینٹائزر عوام میں مفت تقسیم کریں گے کیونکہ جب آزکیٹ میں سینٹائزر اس وقت دستیاب ایک دن کی قیمت بہت زیادہ ہے جو سے یہ ہے کہ جو قوالیٹی ان کی ایک قوالیٹی بھی کافی بہتر ہے اس وقت مختلف قسم کے لوگ جو ہے میدان میں آ چکے ہیں اور کرونا وابا کے لیے لڑ رہے ہیں ایسا میں حلال احمر جو ہے اپنی خدمت جو ہے بہتر انجام دے رہے ہیں اور سینٹائزر جو ہے یہ بھی تقسیم کر رہے ہیں تاکہ عوام کو کسی حد تک محفوظ رکھا جا سکے جی تاکہ عوام کو محفوظ رکھا جا سکے امران نیاز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اور ایڈیشنل آئیٹی کراچی غلام نبی نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لوگ ڈاؤن میں بہترین ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں میں سرٹیفیکیٹس بھی تقسیم کیے اس وقت ہمارے نمائن دے اتا حسین ایڈیشنل آئیٹی کراچی غلام نبی میمن کے حمراہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اتا جی بالکل کرونا وائرس کے باعت کراچی غلام نبی میمن صاحب موجود ہیں اور جو شہر کا دورہ کر رہے ہیں پولیس اہلکاروں کی حسنہ افضائی کر رہے ہیں ان کو بہترین کام کرنے والوں کو جو ہے سرٹیفیکٹ بھی دیا جا رہے ہیں ان سے بات کریں گے اور شہر کی صورتحال پوچھیں گے سر شہر کی اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں پولیس اہلکار اتنا جو بخوبی کام انجام دے رہے ہیں شہریوں سے جو ان کو سانیٹائزز گلاف سو یہ سب چیزیں بھی مہیا کر گئے اس پر آپ کا کیا کہنا جی بسم اللہ اہل رہمان رہی دیکھیں پولیس جو ہے فرنٹ لائن پہ کام کرنے والی سروس ہے اور الحمدللہ گورنمنٹ کا یہ جو ڈیسیشن ہے لاکڈاؤن کا وہ ایسا ڈیسیشن ہے جس پہ لوگ کافی ابھی ریسوانس دے رہے ہیں تو ہم پوشش یہ کر رہے ہیں دکھ لیں وہ اپنے آپ کو گھروں پہ محدود رکھیں ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں تو اس میں لوگ کافی ریسوانس دے رہے ہیں اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر ہم ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں تو ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا ایویرنس دینا اور حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا بلکل آپ نے ایڈیسن آئی جی کرایچی کی بات سنی کہ جو لوگ اس کے خلاف فرضی کر رہے ہیں تو پولیس کی جانب سے ان کو ایڈوائز دی جارہی ان کو سمجھائے جارہا ہے کہ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں اور جو نہیں مان رہے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی بھی کی جارہی ہے صحیح بہت شکریہ تھا آپ کا چین کرونا وائرس کی خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بشانہ ہے چین سے ایک اور تیارہ ہے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس جیسی خطرناک ویبا پر کابو پانے کے لیے ہمسائے ملک چین کی حکومت کی جانب سے مسلسل طبیعہ آلات کی شکل میں امداد بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے پاکستان میں مولک کرونا وائرس پر کابو پانے کے لیے چین سے مسلسل طبیعہ آلات بھیج جا رہی ہیں اور آج چین سے ٹیسٹنگ کٹس ماسک اور دیگر طبیعہ آزو سامان لے کر پانچ میں کارگو فلائٹ کراچی پہنچی ہے سیول ایویشن ذرا کے مطابق آٹھ دن میں چین سے طبیعہ امداد سامان لانے والا یہ پانچ میں کارگو ہوائی جہاز ہے سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چار سو آٹھ قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ موطل کر دیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفت میں لوگ اپنے اختیارات سے باہر ہو جائیں دنیا میں محتاط طریقہ کار کے ذریعے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے سہریش خان کی ریپورٹ دیکھئے موارس کی وبا کے باعث قیدیوں کی جیلوں سے رہائی کے ہائی کورٹس کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سمار عدالت نے ہائی کورٹس اور صوبائی حکومتوں کو قیدیوں کو رہا کرنے کے مزید احکامات دینے سے بھی روک دیا وفاق تمام ایڈوکیٹ جنرلز آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری شیخ زمیر حسین ایڈوکیٹ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا چیف جسٹس کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کے روبرو اٹرانی جنرل نے کہا کہ قیدیوں کے رہائی سے متعلق ہائی کورٹس مختلف فیصلی دے رہی ہیں ترخواست گزار کے حق کے دعویٰ پر کوئی اعتراض نہیں سپریم کورٹ کورونا وائرس کے باعث قیدیوں کے رہائی سے متعلق گائیڈ لائن تہہ کرے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کورونا وائرس سنجیدہ مزکا ہے کورونا وائرس کے باعث اجازت نہیں دے سکتے کہ سنگین جرائم میں ملوث قیدی رہا کر دیے جائیں ملک کو کورونا وائرس کی وجہ سے کن حالات کا سامنا ہے سب پتہ ہے دیکھتا ہے اس کامباد ہائی کورٹ نے کس اختیار کے تحت قیدیوں کو رہائی کا حکم دیا ہائی کورٹ سو موٹو کا اختیار کیسے استعمال کر سکتی ہیں ہائی کورٹ نے اپنے حکم سے منشیات اور نیب مقدمات میں گرفتار ملزمان کو زمانت دے دی دنیا میں محتاط طریقہ کار کے ذریعے لوگوں کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفت میں لوگ اپنے اختیارات سے باہر ہو جائیں یہ اختیارات کی جنگ ہے کسی نے ایک ہفتے پہلے جن کیا وہ بھی باہر آ جائے گا ایسی صورت میں شکایت کنندہ کے جذبات کیا ہوں گے جن کی دو تین ماہ کی سزائیں باقی رہتی ہیں ان کو چھوڑ دیں جسس کازی امین نے ریمارکس دیئے کہ ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا بلکہ پرسکون رہ کر فیصلہ کرنا ہے ہمارا دشمن متحرک ہے اور ہمیں متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے عدالت نے صبائی ہوم سیکرٹری آئی جی جیل خانہ جار پروسیکیوٹر جنرل نیم اے این ایف کو نوٹس جاری کر دیا اور کیس کی سمات بود تک ملتوی کر دی اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ایم ڈی سی کھولنے کا حکم دیتے ہوئے وفاقی حکومت پر سق پر ہمیں کا اظہار کیا ہے جسٹس محسن اخترقیانی نے ریمارکز دیئے کہ ایس سیٹو جائیں اور سیکرٹری ہیلت کو گرفتار کر کے جیل بھیجیں اسلامباد ہائی کورٹ نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو عدالتی حکم کے باوجود پہال نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات کی پی ایم ڈی سی ملازمین نے بتایا کہ حکومت نے عدالتی احکامات پر عمل نہیں کیا اور ہمیں پانچ ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی سیکرٹری ہیلت کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر جسٹس محسن اخترقیانی نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں سیکرٹری ہیلت کو چھ ماہ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دیتا ہوں ایسے چود جائیں اور سیکرٹری ہیلت کو گرفتار کر کے جیل بھیجیں حکومت عدالت کی توہین کر رہی ہے وزیروں اور جیل بھیجوں گا کوئی ایسی بات نہیں جیلیں انہی کے لیے بنی ہیں ایمرجنسی میں وفاقی حکومت جو کام کر رہی ہے وہ تباہ کن ہے سیکرٹری سے کہیں کہ کرونا ٹیسٹ کروا کر آئیں میں اسے ہی جیل بھیجوں گا وفاقی حکومت کو شرم آنی چاہیے وزیر آزم اور وزیر صحت کو شرم آنی چاہیے جسٹس محسن اخترقیانی نے ہدایت کی کہ پی ایم ڈی سی کا تالہ توڑ کر عدالت کو آگاہ کریں میں اپنے فیصلے کو اس سطح پر لے جاؤں گا کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا وفاقی حکومت عدالت کے موپت تھپر مار رہی ہے وزارت والوں کو سنجھائیں یہ جیل چلے جائیں تو ان جیسے ہو جائیں جو جیلوں میں بند ہیں ابھی جائیں اور پی ایم ڈی سی کے تالے توڑ کر ریجسٹرار کو ان کے دفتر میں بٹھا کر آئیں عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنا تو ہی نی عدالت ہے وفاقی حکومت کو زید نہیں دیتا کہ ایسا روئیہ اپنائے تین تاریخیں دے چکا ہوں آپ انٹراکورٹ اپیل میں فیصلہ محتل کرا لیتے اسلامباد ہائی کورٹ نے وزارت سہت کو نئی ڈاکٹرز کے ریجسٹریشن بھی روکتے ہوئے کہا کہ پی ایم ڈی سی کو اختیار ہے کہ وہ نئی ڈاکٹرز اور ریجسٹریشن کی درخواستیں وصول کرے ریجسٹرار پی ایم ڈی سی کو وہاں بٹھائیں اور ایک گھنٹے بعد عمل درامت ریپورٹ دیں اگر ایک گھنٹے بعد پی ایم ڈی سی نہ کھلا تو سیکٹری ہیلتھ کو جیل بھیج جوں گا چودہ وز میں غیر مشہورت معافی مانگیں اور بیان واپس لیں ورنہ قانونی چارہ زوئی کے لیے تیار ہو جائیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی ظلفی بخاری نے خاجہ عصف کو لیگل نوٹس بھیجوا دیا ہے معاملے خصوصی سید ظلف کارباس بخاری کی جانب سے لیگی رہنمہ کو بھیجوایا گیا لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ خاجہ عصف نے سترہ مارچ کی میڈیا ٹاک میں ہزاروں ظاہرین کو ایران سے لانے کا الزام آئد کیا خاجہ عصف کا بیان متعدد ٹی وی چینلز پر نشت اور اخبارات میں شائع کیا گیا تردید کے باوجود خاجہ عصف مسلسل من گھرد الزامات لگا رہے ہیں بحثیت ایک سینئر سیاسدان خاجہ عصف سرکاری قواعد سے بہو بھی واقف ہے محرون ملک پاکستان کی وزارت کا افراد کی داخلی و بین الاقوامی نکل و حرکت سے کوئی تعلق نہیں افراد پر انتشار کو بھی ہوا دے رہے ہیں نوٹس میں خاجہ عصف کو چودہ روز میں اپنا بیان واپس لینے اور غیر مشروط معافی مانگنے کا کہا گیا ہے بسورت دیگر قانونی جارہ گوئی کی جائے گی اسلامباد ہائی کورٹ معاون خصوصی زلفی بخاری کے خلاف کورونا وائرس کے پھیلاؤں کی تحقیقات کی درخواست مسترد کر دی ہے جس سے ستر میں نوٹس میں نوٹس میں اس وقت ملک کو بڑے بہران کا سامنا ہے اختلافات بھلا کر اکٹھے ہو کر یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے وفاقی حکومت کو اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا ہے عدالت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی اسباب جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی درخواست مسترد کر دی ہے ہائی کورٹ کے چیف جسس ستر میں ریلیف ملک کو بڑے بہران کا سامنا ہے اختلافات بھلا کر اکٹھے ہو کر یہ جنگ جیتی سا سکتی ہے آپس میں تقسیم نہ آپ اور نہ اس عدالت کے مفاد میں ہے اس وقت اتفاق اور اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے سیورت سوسائیٹی نے اپنے درخواست میں تافتان بارڈر سے ظاہرین کی آمد میں حکومتی نہ اہلی اور ظلفی بخاری کی کردار کی تحقیقات کی استدھا کی تھی اور ترکی کے سابق فوٹبال گول کیپر رشتی رشبر بھی کرونا وائرس سے شدید متاثر ہو گئے ہیں سابق فوٹبال گول کیپر اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں جبکہ فوٹبالر کی اہلیہ اور بچوں کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں چھالیس سالہ فوٹبالر نے سال دو ہزار دو ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی دکھا کر ترکی کو سیمی فائنل تک پہنچایا تھا دنیا بھر میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب تک اموات کی تعداد چونتیس ہزار کے قریب پہنچ گئی جبکہ سات لاکھ باریس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں کرکیٹرز کو بغیر کھیلے پیسے ملیں گے بنگلہ دیش فکر بورڈ نے ملکی ڈومیسٹک پلیئرز کا ہاتھ پکڑ لیا ہے لیگز کی منصوبی سے نون کانٹریکٹ جافتہ پلیئرز کے برزگار ہونے کے شور کے بعد بورڈ نے اتوار کو اعلان کیا کہ کرکیٹرز پریشان مت ہو بورڈ نے مالی مدد کے تحت فی پلیئر کے لیے تیس ہزار ٹکا مختص کیا ہے کرکیٹرز میں اس خوشخبری سے اتمنان کی لہر دوڑ گئی ہے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں سپورٹ انیلسٹ عمران عثمانی صاحب سے عمران عثمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کرکیٹرز کو بغیر پیسے بغیر کھیلے پیسے ملیں گے اور بنگلہ دیش کرکیٹر بورڈ نے ملکی ڈومیسٹک پلیئرز کا ہاتھ پھام لیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس خبر کو جی بلکل ایسا ہی ہے بنگلہ دیش کرکیٹر بورڈ نے اس سے قبل پر شمار ہوتے ہیں صرف ان کو پیسے ملیں گے تو اس سے تقریباً دو سو سونہ کھیلاریوں میں سے آدھے کھیلاری متاثر ہو رہے تھے جو کہ بنگلہ دیش کی فرس کلاز کے لیے پر کھیل رہے تھے تو اس پر انہوں نے اتجاج کیا جس کے بعد بورڈ نے اعلان کیا کہ انہیں تیس ہزار ٹکہ افری مہینہ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا گھر بار کھلا سکیں دوسری جانی انگرین کرکٹس بورڈ کی بھی یہی صورتحاب ہے انگرین کرکٹس بورڈ نے پیکٹس کا اعلان آئیڈ کرنا ہے بقاعدہ لیکن جو اطلاعات اب تک ملی ہیں اس کے مطابق کاؤنٹیز اٹھارہ کاؤنٹیز ہیں ان کو ایک اچھا پیکٹس دیا جائے گا اور اگر فرض کرنے ایک کناری کا معاملہ وہاں پچیس سو ڈالر پچیس سو پونڈ فی مہینہ ہیں تو وہ کم کر کے بارہ سو پونڈ کر کے انہیں دیا جائے گا یعنی کٹ تو لگے جا لیکن بارہ بغیر کھیلے کے پیسے ہی مل سکتے ہیں اگر انگرین کرکٹس سیزن نہیں ہوتا جس کے امکانات زیادہ ہیں اور اجزاہ تک کارلوک ہے انگرین کے نیشنل پلیئرز کا تو دس ٹیس پلیئرز اور بارہ ایسے پلیئرز ہیں کانٹریکٹ سینٹرل کانٹریکٹ میں جو کہ مادود عوض سکر کر کھیلتے ہیں چاہے وہ ٹی ٹوانٹی ہو یا ایک ہوتا کنٹریکٹ ہو تو یہ بائیس کلاری جو کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ انگرین کرکٹ بورڈ نے گرشتہ سال ستمبر میں کانٹریکٹ کیا تھا تو ابھی سال بھی مکمل نہیں ہوا تو انگرین کرکٹ بورڈ نے ان کے حوالے سے یہ سگنل دیا ہے کہ اس میں سے جو بڑے نمی کھلاری ہیں جو کتنوں فارمیٹ کلتے ہیں جیسے جوئے روٹ بینچ ٹوالس اور جوز بٹلر ان کی تنخواہوں پہ کٹ لگے گا اور یہ تقریبا مہانہ بیس ہزار پونڈ کے قریب بن رہا ہے یہ کٹ جائے گا ان کا تقریبا سے پندر تک اگر کانٹریکٹ نہیں ہوتی جس کا انکران زیادہ ہے اور جیسے جانیس انگلینڈ کے پر بورٹ اس کی کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کی پاکستان ویش میز اور کے خلاف کوئی ٹیس ویزز اور آئیرلینڈ اور آسٹلیو کے خلاف ایک وزہ ونڈے میچوں کی خلاف متاثر ہونے کا یقینی امکان ہے اور پھر ان کا جو اپنا نیا ایونٹ ہے ہنڈرڈ جو فارمیٹ کا جو پہلی مرتبہ لانچ انہوں نے کرنا تھا وہ بھی متاثر ہونے کا امکان ہے ان ساری کنڈیشنز میں وہ اب ایک ایسا پیکج لے کے آ رہے ہیں جس میں کاؤنٹیز کو جو خسارہ ہوگا کلانیوں کو تنخائی ہی ملیں گی ان کو وہ دے سکیں لیکن اس میں پرچان کن بار غیر ملکی پلیئرز کے لیے یہ ہوگی کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے کانٹیکٹ ختم کریں اور کانٹیکٹ جب ختم کریں تو ان کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے جیسا کہ پاکستان کے بابر آزم و دیگر بھی شامل ہیں ایک اور خبر بھی آج ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وارس سے متاثرین کے لیے انگلینڈ کے سپورٹس کے گراؤنڈ جہنا وہاں کی این نیچیس کی ہلپ کے لیے میدان میں آگے ہیں اور اس کے لیے زملے سٹیڈیم لوڈز کے لیے گراؤنڈ اور سیکن ہم انہوں نے جہاں نیشنل ہیلس سروس کو کہا ہے کہ یہاں پر اپنے سٹاف کو رکھیں یا متاثرین جو کرونا وائرس سے ہوں ان کو کرنٹینہ کی ضرورت ہو تو ان سینٹرز کو کرنٹینہ میں تبدیل کر کے یہاں پر لوگوں کو رکھا جائے انہوں نے اب تک 20 ہزار کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اور تیرہ سو حالاتوں کی خبریں ہیں تو اس کنڈیشن میں سپورٹ تنظیموں کی طرف سے رویہ اچھا ہے مدد کے طور پر سپورٹ تنظیموں کی طرف سے رویہ اچھا ہے اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا یہ خوش آئند اقدام ہے بہت شکریہ امران عثمانی صاحب آپ کی وقت اور تجزیہ کا کرونا وائرس کی اثرات کے پیش نظر آسٹریلین کرکٹین کے بنگلہ دیش اور انگلن کے دورے خدشات کا شکار ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق آسٹریلیا کرکٹین کے آئندہ ٹورز منسوخ ہونے کا امکان ہے ٹیم نے جون میں بنگلہ دیش میں دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنا تھی ذرائع کے مطابق آسٹریلیا بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کا آغاز گیارہ جون سے شیڈیول ہے اس کے بعد آسٹریلیا نے جولائے میں انگلن میں مختصر دورانی کی کرکٹ کھیلنا ہے بنگلہ دیش کرکٹین کی آئرلینڈ کے خلاف سیریز پہلے ہی ختم کی جا چکی ہے سرگودہ میں احتیاطی تدویر کو خاطر میں نہیں لائے جا رہا بازار مکمل بند ہیں لیکن بینکس میں رقم جمع کرانے اور نکالنے والے عوام کا رش بڑھ گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائدہ ملی قابط سے جی عابط جی بالکل اگر کرونا وارس کی بات کی جائے تو ایک طرف تو حکومت کی طرف سے لاکڈاؤن کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور احتیاط کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ کرونا وارس سے بچ سکیں لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے تو یہاں پر کیونکہ بازار بند ہیں لاکڈاؤن ہیں لاکڈاؤن ہونے کی وجہ سے بازاروں میں لین دین جو ہے وہ بند ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے کافی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کر بینکوں سے اپنا لین دین کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا لیکن بینک حکام کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بلکل دھجیاں بکھائی جا رہی ہیں جو کہ کہا گیا تھا کہ تین فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہیے لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں بغیر کسی سیفٹی کے نہ ہی گلفز ہیں اور نہ ہی جو موں کے اوپر کوئی چیز لگائی ہوئی ہے تاکہ وہ کسی کرونا وائرس سے بچ سکے اور فاصلہ بھی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور یہاں پر یہ جو ہے کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ اس میں سے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کو بلکل دھجیاں اڑا رہی ہیں دوسری طرف اگر بات کی جائے تو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے دن با دن کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے اسی حساب سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے اور دور رہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرے لیکن یہاں پر کیونکہ لوگوں نے اپنے نظام چلانے کے لیے اگر یہاں پر لین دینے کے حوالے سے اگر حکام نے دوسرے شہروں میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر دائرے لگائے گئے ہیں تو اگر یہ لوگ بھی یہاں پر دائرے لگا کر تین فٹ کا فاصلہ رکھ کر یہاں پر اپنے لین دینے کا جو معاملہ ہے یہاں سے بینکوں سے پیسے کا تو وہ بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے امتل نے لاکڈاؤن کیا ہے یہاں پر بھی احتیاطی تدابیر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں اپنے ذات کا احتیاط کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بچائیں ملی قابضوں میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا سمازی فاصلے برقرار لوگوں نے سوشل میڈیا کو فاصلے سمیٹنے کا ذریعہ بنا لیا ہے کئی ممالک میں لاکڈاؤن جاری ہے جبکہ دنیا بھر میں ویٹساک استعمال میں چالیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے فیس بک کے استعمال میں سینٹیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کرونا وائرس کے سبب دنیا کے کئی ممالک میں لاکڈاؤن شہری رابطوں کے لیے سوشل میڈیا کا سہارہ لینے لگے مشاورتی کمیٹی نے اس حوالے سے ایک سروے کیا جس میں کرنٹینہ کے دوران سارفین کے روئیوں سوشل میڈیا کا استعمال اور توکو آپ کے بارے میں سب سے عالمی متعلق کیا گیا سروے کے مطابق وبائی مرض کے پھیلنے کے ابتدائی محلے میں سوشل میڈیا کا استعمال ستائیس فیصد تھا جو بعد میں بڑھ کر اکیاون فیصد تک جا پہنچا سپین کے شہری اپنا ستاسٹھ فیصد وقت ویٹس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں مجموعی طور پر فیس بک کے استعمال میں سینٹیس فیصد اضافہ ہوا ہے چینی مقامی سوشل میڈیا ایپس کی استعمال میں اٹھاون فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس تیزی سے زندگیاں نگلنے لگا ہے جان لیوہ بابا نے تمام ممارک کو لپیٹ میں رے رکھا ہے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد چانتیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے متاثرین کی تعداد سات لاکھ چوبیس ہزار چار سو چھتیس ہو گئی ہے امریکی صادر ڈانر ٹرمپ نے اپنے ملک میں دو لاکھ اموات ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا چوبیس گھنٹوں میں اٹلی میں سات سو چھپن کیسز ریکارڈ کیے گئے مرنے والوں کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ دس ہزار سات سو سے زائد مزید شہریوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے متاثرین کی تعداد ستانوے ہزار سے بڑھ گئی ہے امریکہ میں بھی کیسز میں اضافہ ہوا ہے چوبیس گھنٹوں میں متاثرین کی تعداد ایک لاکھ بیالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ایک دن میں دو سو اکیاون امریکی ہلاک ہوئے ہیں امریکی صادر ڈانر ٹرمپ نے امریکہ میں دو لاکھ ہموات ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہتے ہیں خوفناک صورتحال کا سامنا ہے سپین میں بھی ایک ہی دن میں آٹھ سو اکسٹھ افراد لکھ میں اجل بن چکے ہیں چین میں اب تک تین ہزار تین سو چار افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں دو سو بیانوے برطانیہ دو سو نو نیدرلینڈ میں ایک سو بتیس جبکہ ایران میں مزید ایک سو تیس اموات ہوئی ہیں انڈونیشیا میں مزید بارہ ملیشیا آٹھ سعودی عرب میں چار لبنان میں دو سعودی عرب نے چوتھے شہر جدہ کو بھی لاکڈاؤن کر دیا سنگاپور نے سیلف آئیسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والے شہری کا پاسپورٹ منسوک کر دیا ہے جنوبی کوریا نے بھی ملک میں آنے والوں پر دو ہفتوں کی سیلف آئیسولیشن کو لازمی قرار دے دیا ہے وائرس کی ویکسین دریافت ہونے تک کرونا کے خلاف جنگ جاری رہے گی ایرانی صدر حسن روحانی کہتے ہیں ایران کے کچھ صوبوں میں وبا کی شدت کم ہونا شروع ہو گئی ہے ایران امریکی پابندیوں کو خاطر میں نہ لائے اکرونہ کے خلاف ایران کی جنگ ہمت اور حاصلے سے جاری ہے ایران کے کچھ صوبوں میں وبا کی شدت کم ہونا شروع ہوئی ہے ایرانی کابینہ کے ازلاس سے خطاب میں صدر حسن روحانی کا کہنا تھا ہم اس وقت تک وائرس کے خلاف نبرد آزما رہیں گے جب تک اس کا علاج اور ویکسین دریافت نہیں ہو جاتی حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ایران نے شہروں کے درمیان عام دور اپ معتل کی ہے ایران میں بازابتہ طور پر فیلحال کسی لوگ ڈاؤن کا اعلان نہیں کیا گیا تاہم حکومت کی جانب سے شہریوں کو مسلسل گھروں میں رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اٹھائے گئے اقدامات کا دورانیاں تویل ہو سکتا ہے صدر حسن روحانی کی زیر صدارت نیشنل ہیڈکوارٹرز میں کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے ریلیف پیکج کی منظوری دی گئے کرونا ویکسین کی تیاری میں ایک سال کا عرصہ لگ سکتا ہے ایسر ورہ عالمی دارے صحت نے کہا ہے کہ یاد رکھنا ہوگا کہ دنیا میں ہزاروں افراد اس سے نجات پانے میں کامیاب ہوئے ہیں تبیہ عملے کو ضروری سامان پہنچانے کے لیے کام جاری ہے عالمی دارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے جنیوہ میں ویڈیو کانفرنس میں کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال کو عالمی علمیہ قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف کوئی بھی ملک تنہا جنگ نہیں لڑ سکتا جبکہ ویکسین تیار کرنے میں وقت لگے گا ان کا کہنا تھا کہ یاد رکھنا ہوگا کہ دنیا میں ہزاروں افراد اس سے نجات پانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں اندادی سامان کی ترسیل کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا بھر میں طبعی عملے کو ضروری سامان پہنچانا ایک سنگین مسئلہ ہے چوہتر ممالک کو سامان بھیج چکے ہیں مزید ساتھ ممالک میں سامان بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کرونا کی ویکسین کی تیاری میں بارہ سے اٹھارہ ماہ لگ سکتے ہیں جتنے محدود اتنے محفوظ کرونا سے بچنے کا واحد حل حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل بھی ضروری کرونا سے بچنا ہے تو گھر میں رہیں یاد رکھیں کرونا سے ڈرنا نہیں لرنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں к لرنا ہے مولک وائرس سے نبٹنے کے لیے بچوں کے پیغامات تو آپ نے سنے ہی اب آپ کو مقبوضہ وادی کی حالت کے بارے میں بتائیں تو مقبوضہ وادی کے نہتے مظلوم کشمیری دو سو انتالیس میں روز بھی جب رو تشدد کی چکی میں پس رہے ہیں ادویات اور خوراک سے محروم مظلوم مسلمانوں کو مولک رونا وائرس سے بھی خطرات لاحق ہیں لیکن مودی سرکار اور عالمی برادری کوئی توجہ نہیں دے رہی چونتیس ہفتے گزر گئے کشمیریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی وادی میں ہو کا عالم ہے سناٹا چھایا ہوا ہے نوے لاکھ نہتے مظلوموں کو ادویات میسر ہیں نہ ہی کھانے کے لیے خوراک دستیاب ہے گھروں سے نکلنے پر پابندی ہے کلی محلوں میں کابز بھارتی فورسز پہرے لگائے بیٹھی ہیں خاردار تاروں سے راستے بلوک ہیں حریت قائدین گھروں میں نظر بند جیلیں کشمیریوں سے بھر گئی ہیں لیکن کوئی پرسانے حال نہیں مودی سرکار کے کارندے ہندو انتہا پسرن بھارتی فورسز کی وردیاں پہنے گھروں پر چھاپوں اور ڈرانے دھمکانے میں مصروف ہیں دنیا بھر کے مسائب والا اور دکھ تکلیفیں کشمیریوں کو نہ تو اپنے مشن سے ہٹا سکی ہیں اور نہ ہی انہا جذبہ حریت سر پڑا ہے کشمیری آج بھی لے کے رہیں گے آزادی کے نارے پر قائم ہیں عالمی سطح پر پھیلنے والی جان لیوا وبا کرونا نے جہاں بڑی بڑی عالمی طاقتوں کے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور کرونا سے آگاہی اور حفاظت کے لیے حکومت سے لے کر انفرادی طور پر ہر ایک کوشش کر رہا ہے ایسے میں شاعروں نے بھی اس پیغام کو انتہائی خوبصورت سے اپنی شاعری میں سمویا ہے خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑکتا اپنے مزہر کو نہیں دیران رکھے گا وہ بازار و مسجد کو خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آئے گا فقط تم حوصلہ رکھنا اور اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سچیوز